موسیقی ناظرین آدھاب عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے مہم محمد نعیم خمر ہائیے ڈالتے ہیں سب سب پہلے آج کی اہم سرکھوں پر ایک نظر تحفظاتی کھوٹے میں اضافے کے لیے اسمبلی میں بل کی پیشکشی بی جے پی کے برہمی اور احتجاج کی کوشش پولیس نے بی جے پی خائدین و کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے احتجاجی منصوبانہ کام بنا دیا پولیس سخت چوکس ہے ریاستی بزیراللہ تحفظاتی کھوٹے میں اضافہ کرتے ہوئے سماجی تقسیم کی راہ پیدا کر رہے ہیں مذہبی تحفظات دستور کے منافی ہے بی جے پی اور بی جے وی ایم خائدین کا بیان اور کیسی آر کو انتبا ریاستی بزیراللہ اتبار کو گیارہ بجے دن تحفظاتی اضافہ بل اسمبلی میں پیش کیا کہا کہ سماجی پسماندہ تقسیم کو تحفظات فرام کرنے دستور میں گنجائش ہے مجلس اور کانگریز نے تائید کی شام میں انخرا میں مضروف لوگوں پر کاربام حملہ اس خود کا شملے میں چالی زفرہ دھلاک اور کئی زخمی ہوئے انخرا کو روگنے دائش کی کوشش ذمہ داران کا خیاس خبروں کے آغاز سے خب سننے کی سادہ تحاصل کریں گے ارشاد ربانی اور فرمان نبی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ تعالی کے نام سے شروع جو بڑے مہربار نہائیتی رحم والے ہیں گوری رنگت کی ہو رہے جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ان کو ہاتھ نہیں لگایا کسی انسان یا جن نے اس سے قبل پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے سب مسئلہ دوں اور امدہ فرشوں پر تکیا لگائے ہوں گے پس اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے سورہ رحمان آیت باعتر تاعتیت تر بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی خدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتر کی خاص تاقید فرمائی ہے حضرت خارجہ بن خضافہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے جو تمہارے لئے سرک اوٹوں سے بہتر ہے ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ وہ کون سی نماز ہے فرمایا ویتر کی نماز اس کا وقت عشاء کی نماز سے طلوع فجر تک ہے حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو ویتر پڑو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ویتر یعنی تاق ہے اور وہ ویتر کو پسند فرماتا ہے حدیث مبارکہ ابو دعوت ترمیزی ابن ماجہ احمد اب خبریں تفصیل سے اسمبلی میں تحفظات میں اضافہ بل کی پیشکشی بلکامیاب ہوگا یہ بات یقینی ہے کیونکہ حکومتی پارٹی کے ساتھ ساتھ کانگریز اور مجلس نے بھی اس بلکی حمایت کا اعلان کیا ہے بی جے پی اور بی جے وائی ایم کا احتجاج اور دھرنے کی کوشش کو پولیس نے ناکام بنا دیا ہے کئی بی جے پی خائدین وکارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا آج بروز اتوار ریاست تلنگانہ کی اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا گیا ہے ریاستی وزیراللہ کے چندر شیخہ راؤ نے آج صبح گیارہ وجہ اسمبلی میں ایک بلک پیش کیا جس میں مسلمانوں اور خبائلیوں کے تحفظاتی کھوٹے میں اضافے کے لئے آراکین کی رائے تلب کی گئی اس ریاستی اسمبلی میں برسر اختیار ٹیارس کو واضح اکثرت حاصل ہے جبکہ اہم اپوزیشن کانگریس اپنا دوسرا بڑا مخوف رکھتی ہے جبکہ تیسرا بڑا مخوف ریاست کی مسلم سیاسی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کو حاصل ہے ٹیارس آراکین اسمبلی کی جانب سے بلکی مقالفت کا سوالی پیدا نہیں ہوتا اس لئے ٹیارس آراکین اسمبلی کی مکمل رائے دہی اس بلکے حق میں یقینی ہے لیکن ساتھ ہی کانگریس اور مجلس نے بھی اس بلکی بھرپور حمایت کا اعلان کر دیا ہے لہٰذا اس بلکی ناکامی کا کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا اور یہ بل اسمبلی میں بھاری اکسیریل سے پاس ہو جائے گا اور یہ بجا طور پر ریاستی وزیرالہ کے چندر شکر رو کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے جس کو مسلم طبقہ کبھی بھی نظرانداز نہیں کر سکتا بجا طور پر کیسیار مسلمانوں کے ایک محسن قائد کی روپ میں اُبھر کر سامنے آئے ہیں ریاستی اسمبلی میں آدادی طاقت کے طور پر مہستین اراکین اسمبلی رکھنے والی بی جے پی نے اس مسئلے کی اسمبلی میں مخالفت کا منصوبہ تو بنایا ہے بلکہ ساتھ ہی اس مسئلے کو لیر کر سڑکوں پر اترنے اور ماحول کو کشیدہ بنانے کا بھی منصوبات اس نے تیار کیا ہے اور پھر بی جے وائی ایم کے بینر تلے پہلے ہی اعلان کیا جا چکا تھا کہ مذہب کی بنیاد پر کسی بھی طبقے کو تحفظات کی فراہمی کی شدت سے مخالفت کی جائے گی کیونکہ مذہبی بنیاد پر تحفظات کی فراہمی کی کوئی دستوری گنجائش موجود نہیں ہے لہٰذا بی جے پی کارکونوں نے اسمبلی کے گہراؤں کا منصوبہ بنایا تھا جس کو پولیس نے ناکام بنا دیا ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا بی جے پی خواہد دنپار سریانہ رائن نے ون ٹاؤن پولیس ٹیشن میں بتایا کہ کئی بی جے پی خواہدین وکارکونوں کو رات میں بارہ بجے کے بعد سے ہی مکانوں سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور پھر نیا بشتان میں صدر زلہ بھارتیا جنتائیو اور مرچہ نیالام راجو کی خیادت میں درنا دینے کی کوشش کرنے والے بی جے پی بی جے وائی ایم خواہدین وکارکونوں کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا اس موقع پر ون ٹاؤن یا سچو ناکام رویندر کی خیادت نے پولیس نے سخت چوکسی اختیار کر رکھی تھی پولیس کی خوال اسکاروائی نے محول کو پرامن رکھنے میں اہم برول انجام دیا ون ٹاؤن پولیس ٹیشن میں مہروز بی جے پی خواہد دھنپال سریانہ رائن نے کہا کہ ریاستی وزریالہ کیسی آر سماجی تقسیم کی راہ پر چل رہے ہیں اور ایک مخصوص طفقے کی خوشنطی حاصل کرنے کے لئے مذہبی اساس پر تحفظات فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کیسی آر کی اور بینک سیاست کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کے غریب لوگ دبل بیڈروم تینکر ذرہ عارضی اور دگر وعدوں کی تک مل کے منتظر ہیں لیکن کیسی آر اور بینک سیاست کرتے ہوئے ایک مخصوص طفقے کو تحفظات فراہم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں جو کہ انتائی افسوسناک بات ہے رابوے ایلیکشن لے دوشل بیڈکو نی اوک ورگانکی پانند شاتن ریزروروشن نی چپپڑم وانا انا لچتا مو ایند کانٹے وائش سار پربوتفم لو نالگو شاتن و موسیلیم اکر ریزروروشن وانا چپڑم و اینا کانی ای پانندشاہ روشن وانا اینا کانی ای پانندشاہ روشن موسیلیم ریزروروشن او کانیپن یا تشلسی گوڑ بیجے وائیم اس کی شدید مخالفت کرے گی انہوں نے کہا کہ اس طفقے کو تحفظات کی فرامی سے دگر پسماندہ طفقات کے ساتھ شدید نائنصافی ہوگی جس کو بیجے وائیم خطئی برداشت نہیں کرے گی انہوں نے انتبا دیا کہ اس کے سنگین نتائج برامت ہو سکتے ہیں مجھے وائیم خطئی کو تحفظات کی فرامت ہو سکتے ہیں مجھے وائیم خطئی کو تحفظات کی فرامت ہو سکتے ہیں مجھے وائیم خطئی کو تحفظات کی فرامت ہو سکتے ہیں ریاستی اسمبلی میں تحفظاتی کوٹے میں اضافے کے لیے بلکی پیش کشی بی جے وائی ایم کی جانب سے احتجاج کی دھمکے کے بعد کسی بھی ناکجبار واقعے کو رکھنے کے لیے پولیس نے سخت چوکسی اختیار کی ہے اور شہر کے اہم شہراؤں پر پولیس کے دستوں کو تائیونات کیا گیا ہے رہستی وزیراعلا کے سیار نے سولہ اپریل بروز اتوار اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب کیا اور اجلاس میں بارہ فیصد مسلم تحفظات کے ساتھ ساتھ خبائلی طبقات کے لیے بارہ فیصد تحفظات بلپیش کرنے کا اعلان کیا تھا جس کی بی جے پی کی یوت ونگ بی جے وائی ایم نے شدید مخالفت کا اعلان کیا اور احتجاج اسمبلی کے گیرہو کی دمکی بی دی اور بی جے پی کی اصل پارٹی اور دیگر محاضی شعبوں نے بھی بی جے وائی ایم کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا تھا منصوبے کے مطابق بی جے وائی ایم منڈل اور شہری سطح سے لے کر اسمبلی تک احتجاج کا عظم رکھتی تھی بی جے وائی ایم کے عظائم کو دیکھتے ہوئے پولیس نے پندرہ اپریل کی راہ سے ہی حفاظتی انتظامات کو سخت چوکس کر دیا تھا شہر نظامباد میں بھی پولیس نے سخت چوکسی اختیار کر لی اور جگہ جگہ پولیس کے دستوں کو متعین کیا گیا نظامباد اے سی پی انانکمار نے بہت زیادہ خود حفاظتی انتظامات کی نگرانی کی پولیس کسی بھی نا خوشگوار واقع سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہے ہریش نو سے ملاقات کے بعد ترکاری کے بیپاروں کے مسئلے کی ایک سوئی گیرائیں ہموار ہو چکی ہیں تاجرین کو حیرانسانہ کرنے انہوں نے عدداروں کو ہدایت دی اور مقامی رکن سنبھلی کے ساتھ مناسب حل تلاش کرنے کا تاجرین کو مشوارہ دیا ترکاری مارکٹ کی منتقلی کے احکامات کے بعد ترکاری کے تاجرین گوشتہ چار دن سے احتجاج پڑتے اور بھی ان ترکاری کے بیپاروں نے حرصت پر نمائندگی کرتے میں بتایا کہ نئی تعمیر شدہ ترکاری کی مارکٹ مضافاتی سنسان اور پرخطر علاقے میں ہے اور ساتھ یہ مارکٹ انتہائی چھوٹی تعمیر کی گئی ہے جو کہ ترکاری مارکٹ کے لیے انتہائی ناکافی ہے اس سلسلے میں احتجاجی ترکاری کے بیپاروں نے ریاستی وزیر آپ پاشی حریشناو سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے مسئلے سے آگا کیا اس موقع پر ریاستی وزیر حریشناو نے دریافت کیا کہ جب منتقل نہ ہونا تھا تو پھر ترکاری کی مارکٹ کی تعمیر تک کیوں خاموش رہے جس پر ترکاری کے تاجرین نے بتایا کہ مارکٹ کمیٹی نے اس تعمیر کو ان کی علم و اطلعہ کے بغیر مکمل کر لیا ہے اور مکمل تیاری کے بعد ان کو احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ موجودہ مارکٹ کو فل فور خالی کر دیا جائے تاجرین نے ریاستی وزیر کو بتایا کہ کشنگنج میں واقع موجودہ مارکٹ جو کہ خریب پانچ اکر پر مشتمل ہے یہی مارکٹ ترکاری کی خرید و فروق کے لیے انتہائی ناکافی ثابت ہو رہی ہے مزید جگہ کے لیے مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ مارکٹ کمیٹی نے اب جو مارکٹ تعمیر کی ہے وہ محض دیڑکر پر مشتمل ہے بیپاریوں نے سوال کیا کہ اس مختصرسی مارکٹ میں کیسے کاروبار انجام دیا جا سکتا ہے ریاستی وزیر نے اس مسئلے کی باریکی کو محسوس کرتے ہوئے نظامباد مارکٹ کمیٹی کے سگریٹری کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ تحال مسئلے کی ایک سوئی ترکاری کے بیپاروں کو حراسہ خطائی نہ کرے ساتھی انہوں نے ترکاری کے بیپاروں کو مشورہ دیا کے وہ مقامی رکن اسمبلی سے رجوع ہو کر اپنے مسئلے کی کوئی بہتر یک سوئی کروالیں یک سوئی تک انہیں کوئی مداخلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جس پر ترکاری کے تاجرین نے مسررت کا اظہار کیا اور ریاستی وزیر آلہ سے اظہار تشکر کیا اور پھر آج ترکاری کے مارکٹ میں تجاریتی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا گیا ہے ناظرین اب لیں گے ایک چھوٹا سا بخواہ ناظرین کے لیے ایک ضروری اطلاع جی ہاں ناظرین کے لیے ایک اہم اطلاع مرکزی محکوم اطلاع تو نشریات کی جانت سے ملک میں دیس سسٹم کا نفاظ عمل میں آ رہا ہے دیس یعنی دیجیٹل ایکسس سسٹم کا نفاظ عمل میں آئے گا ملکی 7709 بلدیات میں صرف اور صرف ڈیجیٹل سیٹ اپ باکس ہی کارگرد ہوں گے اور نارمل سیٹ اپ باکس بند ہو جائیں گے آپ صرف ڈیجیٹل سیٹ اپ باکس پر ہی اپنے پسندیدے چینلز دیکھ سکیں گے مرکزی حکومت نے 4A کیبل ٹیلی ویجن ایکٹ انیس سو پچیانیوں کے تحت براڈکاسٹر کو سختی سائے کامات جاری کیے ہیں خلاف خانون نشریہ جاری رکھنے والوں کے خلاف سخت خانونی کاروائی کی جائے گی یہاں سے تمام ایمیل سو پر لازم ہے کہ وہ ری ٹرانس میٹ سیگنس کو دیجیٹل انکرپٹیڈ مور پر ہی رکھیں ناظرین مارکیٹ میں دستیاب ڈیس سسٹم شرائط کی خلاف فرضی کرنے والے سیٹ اپ باکس سے دھوکا نہ کھائیں جی ہاں ڈیجیٹل ایکسی سسٹم سے آرستہ سیٹ اپ باکس ہی لگوائیں سیٹی ڈیجیٹل سیٹ اپ باکس ہی ڈیس سانون کے این مطابق ہے لہٰذا دھوکا نہ کھائیں اور محکومہ اتلات اور نشریہ کی شرائط پر پورا اترنے والے سیٹی ڈیجیٹل نیٹ ورک کا سیٹ اپ باکس ہی لگوائیں اس سیٹ اپ باکس پر آپ دوستو 99 چینل سے لطفندوز ہوں گے اور ان چینل میں 99 تک کا اضافہ ہوگا سیٹی ڈیجیٹل نیٹ ورک مرکزی محکومہ اتلات اور نشریہ سے اجازت یافتہ ہے محکومہ اجاتی خلاف فرضی کرنے والوں پر مقدمات دائر ہوں گے ہوشیار نازدین بھوکے بازوں سے ہوشیار رہیں اور سیٹی ڈیجیٹل سیٹ اپ باکس ہی لگوائیں وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے واسبی کلب کی جانب سے ہلکم کا انقاط عمل میں لایا گیا جس میں لاوالت جوڑوں کی تشخیص کی گئی ڈاکٹر نے بتایا کہ اصلی تاریخوں سے ان ناوالت جوڑوں کو صاحب اولاد بنانے کی مسائق کی جائے گی واسبی کلب کی جانب سے اس کے دفتر میں ہلکم کا انقاط عمل میں لایا گیا جس میں لاوالت جوڑوں کی تشخیص کی گئی کئی جوڑے ایسے ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں اور مناسب علاج ملنے پر ان کو اولاد کا سکھ حاصل ہو سکتا ہے لیکن باز جوڑے مجبوری میں تو باز جوڑے محش شرم کی بنا پر علاج سے کتراتے ہیں واسبی قلب کے ذمہ دارہ نے آئیسے جوڑوں کو علاج کیلئے تیار کیا اور پھر اس کیمپ کے ذریعے ان جوڑوں کی تشخیص کرتے ہوئے علاج تجویز کیا گیا اس پرگام میں ساز بخصدر نشین بلدیا مکہ دیوندر گپتا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی انہوں نے واسبی قلب کی خدمات کی ستائش کی ڈاکٹر نمرتا اور ڈاکٹر مدھوی لطا کے علاوہ دیگر ڈاکٹروں نے اس کیمپ میں اپنی مفتد خدمات پر عام کی بتایا گیا ہے کہ جدید اسی تنیخوں سے ان جوڑوں کو صاحب اولاد بنانے کی مسائی کی جائے گی تریوینی گنگادر پدماشالی طبقے کے صدر منتقیب ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ اپنے طبقے کی فلاہ و بائبود کے لئے جام آمن سبا رکھتے ہیں اپنے انتخاب پر انہوں نے طبقے کے تمام افراد سے اظہار تشکر کیا پدماشالی طبقے کی ذمہ دار کمیٹی کے لئے انتخابات کا انعقاد عمل میں آیا جس میں تریوینی گنگادر کا بقصرت آرہ انتخاب عمل میں لائے گیا اپنے انتخاب پر انہوں نے طبقے کے تمام افراد سے اظہار تشکر کیا اور کہا کہ وہ ممکنہ اقدامات کرتے ہوئے اپنے طبقے کو رہات فرام کریں گے انہوں نے اپنے عزائم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پد مشالی طفقے میں غریب افراد کی تعداد بھی زیادہ ہے لہٰذا غریب بچوں کی تعلیم امداد کے اقدامات کیے جائیں گے اور ضعیف لوگوں کو سنگم کی جانب سے وظیفے فراہم کیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی رشتوں کو استوار کرنے کے لیے پرگاموں کا انعقاد عمل میں لائے آ جائے گا اور غریب لڑکیوں کی شادیوں میں بھی مالی امداد فراہم کی جائے گی مسلم طفقے کے لیے ایک اہم خوشکبری اسمبلی میں بارہ فیصد مسلم تحفظاتی بل کو پاس کر لیا گیا ہے ریاست بر کے مسلمانوں میں مسرط کی لہر کے سیار مسلم طفقے کے مسیحہ کے روپ میں اُبھر کر سامنے آئے ہیں تیارہ سخائدین نے جشن منایا اور شرینی تقسیم کی ناظرین اسمبلی کے خصوصی اجلاز میں ریاستی وزیراعلا نے بارہ فیصد مسلم تحفظات کا بل پیش کیا تھا جس کو ایوان نے مکمل اکسیرت کے ساتھ کامیاب کر دیا ہے تیارہ سکے علاوہ کانگریز اور مجلس کے عراقین نے اس بل کی تائید کی اس طرح کیسیار نے اپنے انتخابی وعدے کی تکمیل کی زمد ایک ٹھوز و مضبط پیش خدمی کر دی ہے ان کا قائناہ ہے کہ مختلف کمیشنوں نے ریاست کے مسلمانوں کی پسماندگی کی بھرپور اکاسی کی ہے لہٰذا مسلمان طبقے کو معاشی سماجی و تعلیمی پسماندگی کی بنیاد پر تحفظات فراہم کرنے کی دستور میں گنجائش موجود ہے تلنگانہ اسمبلی کے پچھنو فیصد سے زائد عراقین نے وزیراعلا کے موخوف کی حمایت کی اور اس بل کو پاس کر دیا اطلاع ملتا ہی مسلم طبقے میں مسررت کی لہر دڑ گئی اور مسلم قائدین جشن منانے اور مٹھائی تقسیم کرنے میں مصروف ہو گئے نظام بعد میں صدر زلہ اخلیتی سلٹ تیارس نوید اقبال کی خیادت میں نیرو پارک پر زبردست آتیش بازی کی گئی اور مٹھائی کی تقسیم عمل میں لائی گئی اس موقع پر تیارس خائدین یاسین صابری، امد رفی منور علی، مجاہد علی ببو، ارشد عزید خان، محمد مناج علی، رفیق قریشی عبدالباری، امیر الدین، شیخ علی صابری، محمد بصیر اور دیگر موجود تھے تیارس کے اخلیتی خائدین کیسی آر صاحب نے سولہ تاریخ کے دن آزادی کے بعد سے جلنگانہ کے مسلمانوں کو جمہوری عید مانانے کا موقع دیا تو آج وہ سولہ تاریخ کا دن ہے، اس سولہ تاریخ کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ خصوصیت یہ ہے کہ الیکشن کے منیفیسٹوں میں کیسی آر صاحب نے مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات دینے کا اعلان کیا تھا آج سولہ تاریخ کے دن، اتبار کے دن اسمبلی سیشن بلا کر مسلمانوں کو جو ریزرویشن دیا گیا، ہم کافی خوش و خرم ہیں آج ایک عید کے موقع کی طرح ہم لوگوں میں شیرمی باٹھ کر کیسی آر صاحب اور ان کی فیملی کا شکریہ دا کرتے ہیں سولہ تاریخ کا فیصد تحفظات کے ذریعے مسلمانوں کے بچھڑے ہونے کا جو آزادی کے بعد سے جو مستقلی سیاسی پارٹیاں استحصال کر رہی تھی آنے والا وقت مسلمانوں کے ایک شاندار مستقبل کی طرف ہوگا، اس موقع پر ہم تمام اقلیتی خواہدی ایک بار پھر کیسی آر صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں ریاستی خومی اور عالمی منظر نامہ مسلم و خواہلی تحفظاتی کوٹے میں اضافے کے لیے اسمبلی میں بل پیش کیا گیا مجلس اور کانگریز نے تائید کی وزیراعلا نے کہا کہ معاشی و سماجی پسماندہ طفقات کو تحفظات فراہم کرنے دستور میں گنجائش موجود ہے تلنگانہ ریاستی اسمبلی میں آج ایک روزہ خصوصی سیشن کا انعقاد عمل میں لایا گیا جس میں مسلمانوں اور درجہ فیرس خواہل کے ریزرویشن میں اضافے کے لیے ایک بل پیش کیا گیا اس بل کے ذریعے پسماندہ طفقات کی زمرا بندی کے تحت مسلمانوں کے لیے تحفظات کی حد میں اضافہ کیا جائے گا اسمبلی کا اجلاد صبح گیارہ بجے سے شروع ہوا بل پیش کرتے ہوئے وزیراعلا چندر شکر راو نے واضح کیا کہ تلنگانہ میں پسماندہ طفقات کو تحفظات دینے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا اور اس وعدہ کو پورا کیا جا رہا ہے انہوں نے واضح کیا کہ ان طفقات کے لیے تحفظات نئے نہیں ہیں تلنگانہ کو ریاست کا درجہ دلانے کے لیے چلائی گئی تحریک کے دوران انہوں نے ان تحفظات کی فراہمی کا وعدہ کیا تھا ملک کی کئی ریاستوں میں اس طرح کے تحفظات پر عمل آواری کی جا رہی ہے اور آج اس ریزرویشن کی حد میں اضافے کی تجویز ہے جس کے لیے یہ بل پیش کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ بعض افراد اسے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاہم ان طفقات کو تحفظات فراہم کرنا ان کا فرض ہے جس کے لیے چلپا کمیشن سودیر کمیشن کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے ان دونوں کمیشنوں کی ریپورٹس کا تضیع کرنے کے بعد تحفظات میں اضافے کا فیصلہ لیا گیا ہے کیونکہ یہ طفقات سماجی اور معاشی طور پر انتہائی پسماندہ ہے اور سماجی اور معاشی پسماندہ طفقات کو تحفظات کی فراہمی کی دستور میں گنجائش موجود ہے انہوں نے کہا کہ خبائلیوں کے لیے تحفظات میں اضافے کے لیے کئی مرتبہ خبائلیوں نے احتجاج کیا تلنگانہ کی تشکیل کے بعد انہیں اس سلسلے میں ممورنڈم بھی پیش کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ بعض افراد ان تحفظات سے متعلق غلط تشریر کر رہے ہیں اور اسے پسماندہ طفقات کی نائنسابی سے تعبیر کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بیسی طفقات کو کسی بھی قسم کے خشات میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ ملک کسرت میں وحدت کی علامت ہے واضح رہے کہ اہم سیاسی جماعتوں اپوزشن کانگریز اور مجلس نے مسلمانوں کو تحفظات میں اضافہ کرنے کے بلکی حمایت کی ہے جبکہ بی جے پی مذہب کی بنیاد پر کوٹے کی مخالفت کر رہی ہے حکومت تلنگانہ تام ملناڈوں کے ترسپن خانون سازی کرنا چاہتی ہے تاکہ بغیر خسی خانونی رکواوٹ کے وہ اس پر آسانی سے عمل کرے مجلس نے مسلمانوں کے لئے تحفظات کی حد میں اضافہ کے بلکی بھرپور حمایت کی اس مسئلے پر اسمبلی میں مجلسی رکنے اسمبلی احمد پاشا خادری نے مباعث میں حصہ لیتے ہوئے امیز ظاہر کی کہ وزیالہ کے چند درشے کر رہا ہو بی سی اف زمرہ بناتے ہوئے دگر تمام مسلمانوں کو بھی تحفظات کی حدود میں شامل کر لیں گے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو تحفظات کے لئے مجلس ابتدا سے ہی کوشش کرتی آ رہی ہے مجلس کے سابق صدر عبدالوحید عویسی نے اس سلسلے میں سب سے پہلے پہل کی تھی انہوں نے کہا کہ مجلس اس طرح کے بلکی بھرپور حمایت کرتی ہے اور اس اقدام پر حکومت سے نیک تمناوں کا اظہار کرتی ہے انہوں نے کہا کہ اس بلکے ذریعے ہونے والے تحفظات کی حد میں اضافے سے پاسماندہ تفخات کی میارے زندگی میں بہتری پیدا ہوگی دستورہ ہند کے تحت فراہم کردہ مواقعے کے تحت فائز کے کی یہ مضبط پہلے انہوں نے کہا کہ مجلس چھے دہائیوں سے پاسماندہ کی کی بنیاد پر مسلمانوں کو تحفظات کا مطالبہ کرتی آ رہی ہے ادھر مذہب کی بنیاد پر تحفظات کی فراہمی کے خلاف احتجاج کرنے والے بی جے پی کے لیڈروں اور کارکونوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا بی جے پی کے لیڈروں اور کارکونوں نے شہر حضراباد کے یہ سارنگر علاقے میں اس سلسلے میں احتجاج منظم کیا تھا جس پر پولیس نے ان احتجاجوں کو حراست میں لے کر ان کو کوشہ مہل اسٹیڈم منتقل کر دیا اس مسئلے پر نام پر لی پولیس ٹیشن کے خریب بھی ہلکی سی کشیدگی دے کی گئی کیونکہ اس بل کے خلاف ریاستی اسمبلی کے گھیراؤں کی کوشش کے لیے اسمبلی کے طرف جانے والے بی جے پی کے لیڈروں اور کارکونوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا ان لیڈروں اور کارکونوں نے بس کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی تھی تاہم پولیس نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور فوری طور پر ان کی گرفتاری عمل ملائی دوسری طرف پولیس نے شہر کے بعض علاقوں سے بی جے پی کے لیڈروں اور کارکونوں کو بھی احتیاطی طور پر حراست میں لے لیا اسی دوران یلبی نگر علاقے میں بھی بی جے پی کے لیڈروں اور کارکونوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا جو اس مسئلے پر احتجاج منظم کر رہے تھے اتر پردیش میں ہندو یوہوہانی کے پوشٹر نے تنازہ کھڑا کر دیا جس میں لکھا ہے کہ پردیش میں رہنا ہے تو یوگی یوگی کہنا ہوگا ہندو یوہوہانی نے اس پوشٹر سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے ہندو یوہوہانی کے زلہ صدر نیرے شرما یا پاچھلی کے نام سے میرٹ میں لگائے گئے مطنازہ پوشٹر نیک نیا تنازہ پیدا کر دیا اس پوشٹر میں تحریر ہے کہ اتر پردیش میں رہنا ہے تو یوگی یوگی کہنا ہوگا لوگوں نے اس پوشٹر پر شدید تنخیط کی ادھر ہندو یوہوہانی تنظیم نے بھی اس سے پلہ جھاڑنے کی کوشش کی تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ پوشٹر اس تنظیم کو بدنام کرنے کے لئے لگایا گیا ہے دوسری طرف زلہ انتظامیہ نے ان پوشٹروں کو نکال پھینکا ہے اس اس پی جے رویندر گوڑ کے مطابق زلے میں کچھ جگہوں پر ہندو یوہوانی کے نام سے بینر لگے ہونے کی انہیں اطلاع ملی تھی ان بینروں پر لکھا ہے کہ ریاست میں رہنا ہے تو یوگی یوگی کہنا ہے اس اس پی کے مطابق معاملہ نوٹس میں آنے کے بعد انہوں نے پورے معاملے کی ریپورٹ یا لائیو سے طلب کی جانج ریپورٹ ملنے کے بعد ہی ملزم لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے گا ادھر ہندو یوہوانی کے ڈیوزن انچارچ ناگندر تومین کا کہنا ہے کہ ان پوشٹروں کو تنظیم کی طرف سے نہیں لگوایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اس اس پی سے خصورواروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کریں گے خیال رہے کہ میرڈ میں جگہ جگہ لگایا گے پوشٹر میں ہندو یوہوانی کے میرڈ جلا صدر نیرے شرما پانچلی کی تصمیر بھی دکھائی دے رہی ہے پوشٹر میں لکھا ہے کہ ریاست میں رہنا ہے تو یوگی یوگی کہنا ہے تنظیم کے مطابق کچھ لوگوں نے سازش کے تحت یہ پوشٹر لگائے ہیں جس کا مقصد تنظیم کو بدنام کرنا ہے ناگندر تومر کے مطابق انہوں نے ہی بی ایس پی سے آئیوے نیرہ شرما کو جلا صدر کی ذمہ داری سوپی تھی تام حکام پر دباؤ بنانے اور دگار شکایت ملنے کے بعد ان کو اس حدے سے ہٹا دیا گیا تھا جہاز کو ہائی جیک کرنے کی دھمکی کی اطلعات ممبئی ہیدر آباد اور چینائی ائرپورٹ پر سیکوریٹی فورسز نے سخت چوکسی اکتیار کر لی اور گہری نظر رکھی جا رہی ہے ہائی جہاز ہائی جیک کرنے کی دھمکی کے بعد ممبئی چینائی اور ہیدر آباد ائرپورٹ کی سیکوریٹی کو بڑھا دیا گیا ہے سیکوریٹی ایجنسیز کو اطلعہ ملی ہے کہ دہشتگر ممبئی چینائی یا ہیدر آباد سے کسی تیارے کو ہائی چیک کر سکتے ہیں جس کے بعد انہوں نے تینوں ہوئی ایڈوں پر الٹ جاری کر دیا ہے پولیس نے ممبئی ائرپورٹ کا محاصرہ کر کے آنے جانے والوں کی سخت جانت شروع کر دی ہے خبروں کے مطابق ممبئی پولیس کو ایک ایمیل ملا ہے جس میں بیجنے والے نے لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ وہ لوگ ممبئی چینائی اور ہیدر آباد ائرپورٹ سے ایک تیارے کو ہائی چیک کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں پندرہ دن خبری ڈیزل اور پٹرول کی خیمتوں میں کمی کی گئی تھی لیکن اب پھر سے اس میں اضافہ کر جا گیا ہے اس اتار چڑھا اپ سے عوام حیرانی کا شکار ہے پندرہ دن پہلے ہی پٹرول کی خیمت میں تین روپے ستیتر پیسے اور ڈیزل کی خیمت میں دو روپے اکرنوں پیسے فی لیٹر کی کمی ہوئی تھی مگر اب پھر تیل کی خیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے پٹرول ایک روپیہ 41 پیسے اور ڈیزل ایک روپیہ چار پیسے مہنگا کیا گیا ہے انڈین آئل کارپوریشن نے بتایا کہ اضافہ شدہ خیمتیں گوشتہ راستے ہی نافذ کر دی گئی ہیں آئی او سی نے یہ بھی بتایا کہ بہت جلد ایک پائلٹ پروجیکٹ کہتا ہے ادھرپور جمشید پور پندوچری چندگڑ اور وشاقہ پٹنے میں پٹرول اور ڈیزل کی خیمتوں میں روزانہ تبدیلی کی جائے گی اس کے بعد ہی یہ پورے ملک میں نافذ کر دیا جائے گا غور طلب بات ہے کہ ایک تیز مارچ کو تیل کمپنیوں نے پٹرول کی خیمت میں فی لیٹر تین روپے 77 پیسے اور ڈیزل کی خیمت میں فی لیٹر دو روپے اکی نو پیسے کی کمی کی تھی شام میں علاقے سے باہر نکلنے والے عام افراد پر خودکش کاربم حملہ چالیس افراد حلاق کئی زخمی خوفزدہ پنہ کی تلاش میں جانے والوں پر حملہ تشفیش ناک ہے نگران کمیٹیوں کا احساس ملک شام کے رشیدن خطے میں حکومت کے کنٹرول والے علاقے سے بسوں کے ذریعے انخلاق کرائے جانے والے لوگوں کے خافلے پر خودکش کاربم داماکے سے حملہ کیا گیا جس میں کم اس کم چالیس افراد حلاق ہوئے ہیں آفزرویٹری کے مطابق حکومت اور باغیوں کے خفزے والے علاقوں سے لوگوں کو ایک ماہ دے کے تحت ہفتے کو بسوں سے بہار نکالا جا رہا تھا تب ہی وہاں پر کاربم داماکہ ہوا جس میں کم اس کم چالیس افراد حلاق اور بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے یہ خودکش کاربم داماکہ تھا آفزرویٹری کے مطابق داماکہ حلب کے مضافات میں واقع رشیدن میں ہوا تھا لوگ یہاں جمعہ سے ہی جانے کے منتظر تھے واقع کے بعد کئی زخمے کو ایمیلائس کے ذریعے ہسپتال منتقل کیا گیا قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہاں دائش کے خفزے والے علاقوں میں پسے لوگوں کو بہران سے نکالنے کے لیے چاروں شہروں کے لیے ماہ دا ہوا تھا اس سے پہلے ڈیسمبر میں پسے ہوئے لوگوں کو یہاں سے نکالنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا تھا اس وقت باغیوں نے لوگوں کو لے جانے والی بسوں میں آگ لگا دی تھی آخر میں دیکھیں گے سرکیاں ایک بار پھر تاپوزادی کھوٹے میں اضافے کے لیے اسمبلی میں بل کی پیشکشی بیجے پی گبرہمی اور احتجاج کی کوشش پولیس نے بیجے پی خواہی دینوں کو کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے احتجاجی منصوبانہ کام بنا دیا پولیس سخت چوکس ہے ریاستی وزیراللہ تاپوزادی کھوٹے میں اضافہ کرتے ہوئے سماجی تقسیم کی راہ پیدا کر رہے ہیں مذہبی تاپوزاد دستور کے منافی ہے بیجے پی اور بیجے ویم خاہدین کا بیان اور کیسی آر کو انتباہ ریاستی وزیراللہ اتوار کو گیارہ بجے دن تاپوزادی اضافہ بل اسمبلی میں پیش کیا کہا کہ سماجی پسماندہ تفقے کو تاپوزاد فرام کرنے دستور میں گنجائش ہے مجلس اور کانگریز نے تائید کی شام میں انخلا میں مصروف لوگوں پر کاربام حملہ اس خود کا شملے میں چالیز اپراد حلاق اور کئی زخمی ہوئے انخلا کو روگنے دائش کی کوشش ذمہ داران کا خیاس خبریں اتنی ہی نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دے اجازت اللہ حافظ